جی ہاں دوستو کلاس نوی سامج بگیان کے جو آپ کے 32 نمبر کے اوبجیٹ ایک کوشن آنے والے ہیں تو میں لے کر آ چکا ہوں ان اوبجیٹ ایک کوشن کو آپ اچھی طریقے سے کھل لیجئے گا تو آپ کے یہاں سے 32 نمبر انگ پکے ہو جائیں گے دوستو اس سے پہلے میں نے کلاس نوی سامج بگیان کے امپورٹنٹ کوشن بتا دیئے ہیں اگر نہیں دیکھے تو جا کر آپ دیکھ لیجئے گا لنک کا آپ کو اس ویڈیو کے رسکرشن مل جائے گی یا پھر آپ چینل پر جا کر بھی چیک کر دیجئے گا اور یہ آپ کا 80 نمبر کا فیفر ہونے والا ہے دوستو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلا آپ سبی سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے آپ لوگوں نے اگر بھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ یہاں پر ریڈ کلر کا سسکرائب کرنے کے بٹن دیکھ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ سسکرائب کرنا فری ہوتا ہے آپ لوگوں کے لئے ہم ایسے ہی پروائیڈ کراتے رہیں گے ایمپورٹنٹ کوششن اور بس تونش پریشن جو آپ کے 32 نمبر کے آنے والے وہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کبر کروانے والے ہیں دوستو ساتھ میں ہم اس کی ویڈیو بھی آپ کو پروائیڈ کرائیں گے چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو پہلا ہمارا کوششن ہے نیم نمیسے کون پدارت ہے دوستو گند ہو جائے گا اس کا یہاں پر اس طریقے سے آپ کو گند لگنا ہے اس نے ہی بائیو گھرنا دوستو اس کا عنصر ہو جائے گا جو بائیو ہے وہ دوستو پدارت ہے آپ کو اس ٹائپ کوششن بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گے کہ نیم نمیس سے کون پدارت ہیں تو آپ کو بتانا ہوگا تو بائیو کیا ہے دوستو یہاں پر پدارت ہے اگلا کوششن ہے نیم نمیسے کون پدارت ہے تو بیچار ہے یا گند ہے یہ کرسی ہے سیٹ تو دوستو کرسی ہے نا وہ یہاں پر پدارت ہے تو اس پرکار سے آپ کرلیجیگا دوسری کیاں سے تیسری کتلی دیکھ لیتے ہیں تیسرے نمد میں سے کون پدارت نہیں ہے یہاں پر جل پدارت ہے بھوجن پدارت ہے ہوا پدارت اس نے پدارت نہیں ہے اس نے یعنی کی پیار یہ پدارت کی سریڈی میں نہیں آتا ہے دوستو چلی اگلی کوششن کی طرف بڑھتے ہیں اگلی کوششن ہے گیسوں کے بسرن کا ایک ادھارن ہے تو کیا ہے اتر کے سگند کو ہوا میں فیلانا اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا گیسوں کے بسرن کا ایک ادھارن تو آپ ایک اپسن پڑھ لیجئے گا کہ سیاہی کو پورے پانی میں فیلانا کیا بسرن میں آتا ہے کوپر زلپیٹ کے کرسٹل کو پانی میں ڈالنا کیا یہ بسرن میں آتا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو ایک اتر کے سگند کو ہوا میں فیلانا ہم ایک بسرن میں بسرن کا ادھارن ہوتا ہے اگر آپ کو دیکھنے کو مل جائے کہ اتر کا سگند کہاں ہوتا ہے تو آپ بسرن بھی کر سکتے ہیں یہ کوششن اس طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کی کونسا ایسا سگند ہے جو بسرن مطلب کی کونسی ایسی سگند جو ہوا میں پھیلتا ہے اور آپ کی بسرن آ جائے گا آپسن یہاں پر ٹھوز درب آ جائے گا اس طریقے سے آپ کو بسرن کرتا ہے آنگے میں نے اس کوششن کو بھی کور کیا تو آپ بلکل بھی ٹینسن نہ لیں گیسوں کا درب میں پریورتن کہلاتا ہے گیسوں کا درب میں پریورتن کہلاتا ہے یہ آپ ایک بار اچھی ترکیس کو دھیان رکھئے گیسی کرن، اردو پاتن، سنگنن یا جمنا تو ایک بار آپ کوششن کو اچھی ترکیس پڑھ لیجئے گیسوں کا درب میں پریورتن گیس کو ہم درب میں جب پریورتن کر رہے ہیں تو وہ سنگنن کہلاتا ہے گیس کو ہم درب میں ٹرانسفار کر رہے ہیں تو یہ سنگنن کہلاتا ہے اس طریقے سے آپ کو دھیان رکھنا ہوگا آگلہ کوششن ہے کس کا گھنت سب سے اعدیق ہوتا ہے تو یہ سب سے اعدیق گھنت پوچھا ہے کس کا ہوتا ہے تو تھوز کا سب سے اعدیق گھنت ہوتا ہے اگر وہ کئی بھی کوششن دیکھنے کو مل جائے کس کا گھنت تو سب سے اعدیق آتا ہوتا ہے اگر تھوز دیکھیں تو تھوز پہ آپ کو کرنا ہوگا ٹھیک ہے تھوز کا گھنت تو سب سے اعدیق ہوتا ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا چلیئے اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں اگلے کوششن ہے کی کس عوضتہ میں اڑوں کی اڑجا ادکت م ہوتی ہے تو اڑوں کی عبستہ کس ہوتی ہے اگر گیس فارم میں ہوتا ہے تو اس کی ارجہ ہوتی ہے آپ کو اگر کوئی ہی کوشن دیکھنے کو مل جائے اگر اس طریقے سے گیس ہوتی ہے گیس عبستہ میں ہوتے ہیں اس کی اڑوں کی ارجہ ادھکتم ہو جائے گی بہلے ٹھوس ہو یا درب ہو گیس کی ادھکتم ارجہ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے گیس کیا کیا کون کون سی ہوتی ہیں اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کمنڈ ووکس میں جرور بتائیں آپ اس کی فی ڈی اپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پر سرچ کریں کلاس نائند ترماسک پریشہ سوشل سائنس تو آپ وہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی لاشٹ میں آپ اس کی ٹی جرور لکھ لینا میں لاشٹ میں بھی بتاؤں گا آپ کو کس پرکار سے آپ کو جائے فی ڈی اپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگلا کوشن ہے کس عوستہ میں اڑوں کی ارجہ سب سے کم ہوتی ہے تو کس عوستہ میں سب سے کم ہوتی ہے تو ٹھوس میں سب سے کم ہوتی ہے اور گیس عوستہ میں سب سے ادھک ہوتی ہے دو کوشن آپ کو اچھی طریقے سے یہاں پر دھیان رکھنا ہوگا اگر آپ سے پوچھا جائے کس کی عوستہ سب سے ادھک ہوتی ہے ادھک میں آ جائے گا آپ کا گیس اور سب سے کم کس کی ہوتی ہے تو وہ آ جائے گا ہمارا ٹھوس تو دو کوشن آپ کو یہاں سے دھیان رکھنا ہوگا اگلا کوشن دیکھتے ہیں پدارت کی کس بستہ میں انترالو کی بل پرولتا ہوتی ہے تو ٹھوس میں اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگر اگر کوشن طرف بڑھتی ہیں جل کا کوتنانگ ہوتا ہے ویری ویری آئی ایم پی کوشن ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہ سو ڈگری سیلسی اے جل کا کوتنانگ ہوتا ہے کتنا سو ڈگری سیلسی اے کہیں بھی آپ سے پوچھا جائے کہ جل کا کوتنانگ کتنا ہوتا ہے تو سو ڈگری سیلسی اے آپ کو کر دینا ہے سو ڈگری سیلسی اے جل کا کوتنانگ ہوتا ہے اگلی کوشن ہے سد جل کا کوتنانگ ہوتا ہے سد جل کا ہوتا ہے تین سو تیاتر کیلوین یہاں پر اس کا کریکٹ آنسر ہو جاتا ہے اگلی کوشن کی طرف بڑھتے ہیں ورف کا گلانگ ہے تو ورف کا گلانگ کتنا ہے یہ پوچھا گیا ہے یہ جیرو ڈگری سیلسی اے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا کتنا جیرو ڈگری سیلسیس ورف کا گلدنانگ ہوتا ہے اور یہاں پر یہ سد جل کا کوتنانگ تین سو تیاتر ڈگری سیلسیس ہوتا ہے کتنا تین سو تیاتر ڈگری سیلسیس ہوتا ہے تو یہ آپ کو تین کوشن دیان رکھنا ہے اور جل کا کوتنانگ سو ڈگری ہوتا ہے جل کا سو ڈگری ورف کا تین سو تیاتر کیلوین سوڑ جل کا ہوتا ہے تین سو تیاتر کیلوین اور جو آپ کا ورف ہے اس کا جیرو سیلسیٹ ڈگری ہوتا ہے تو اس پرکار سے آپ دھیان رکھئے ان کوئشنوں کو تینوں کوئشنوں کو اچھی طرح کسی یاد کر لی جگہا بہت زیادہ سٹوڈنٹ کنفیوج ہوتے ہیں ان تینوں کوئشنوں میں گرم بھوجنیا اتنے اتر کی گند یہاں پر اتر ہے دوستو اتر کی گند دور تک کس قارن سے فیل جاتی ہے تو کس قارن سے فیل جاتی ہے یہ وسرن کے قارن فیل تھی ہے کس کے قارن وسرن کے قارن فیل تھی ہے تو میں نے اوپر ایک قوشن بھی بتایا تھا اس کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا وسرن اس کا کریکٹ اتر ہو جائے گا چلی اگلا قوشن دیکھتے ہیں جیرو ڈگری سیلسیٹ پر جلکی بہت ایک عوستہ کیا ہوگی تو یہ پوچھا گیا جیرو ڈگری پر جلکی بہت ایک عوستہ کیسی ہوگی تو تھوز ہوگی جلکی ٹھیک ہے جیرو ڈگری سیلسیٹ کس کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کس کا ورف کا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اگلے قوشن کی طرح بڑھتے ہیں بائیو کا داب جیسے جیسے گھٹتا ہے بیسے بیسے درب کا کوتنانک گھٹتا ہے اس بات کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا جیسے جیسے بائیو کا داب بائیو کا داب جیسے جیسے گھٹے گا بیسے بیسے درب کا کوتنانک گھٹتا جائے گا اس بات کو دھیان میں رکھنا ہوگا اگلے قوشن کی طرح بڑھتے ہیں ہوا پرکریہ جس سے ان کی گند بائیو میں چار اور فیل جاتی ہے کہہ لاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر گند بائیو دیکھنے کو مل جائے مطلب فیل رہی ہے چاروں طرف گند بائیو کسی کی باتہ بڑھنے میں فیل رہی ہے کوئی سا بھی کوشن دیکھنے کو مل جائے آپ کو فیل رہی ہے گند بائیو بائیو منڈل میں فیلے وہ کیا کہہ لاتے ہیں چلیئے اس پرکار سے آپ کر لیجیگا اگلا کوشن 18 کوشن پدارت کے کرڑھ ہیں تو پدارت کے کرڑھ کیسے ہیں آتی سوچ ملکل صحیح ہے گتے جورجا یکتھ ہوتے ہیں یہ بھی صحیح ہے ایک دوسرے سے آکرسط کرتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے تو ان میں سے سبھی یہ correct answer ہو جائے گا تو پدارت کیسے ہوتے ہیں یہ سوچ بھی ہوتے ہیں گتے جورجا یکتھ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسروں کا آکرسط بھی کرتے ہیں چلیے پدارت کی کتنی عبستہ ہوتی ہیں تو پدارت کی پانچ عبستہ ہوتی ہیں سبی کو پتا ہوگا پدارت کی کتنی عبستہ ہوتی ہیں پانچ عبستہ ہوتی ہیں پدارت کی اگلا کوششن ہے کس کی سمپورتہ سب سے کم ہوتی ہے تو سمپورتہ کس کی ہوتی ہے ٹھوس کی سب سے کم ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو کوششن پوچھ دیکھنے کو مل جائے گی کس کی سمپورتہ مطلب کی یہ پورٹ نہیں ہے کس کون نہیں ہے یہ ٹھوس نہیں ہے اس کا کرکاندر کیا ہو جائے گا ٹھوس ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں اس کی پی ڈی اپ آپ کو کہاں اور کیسے داؤنلوڈ کرنا ہے وہ چلیے دیکھ لیتے ہیں دوستو آپ کو گولل سٹارٹ کر لینا ہے وہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہوگا کلاس نائن سوسل سائن ترمہنسک پیپر ٹھیک ہے ترمہنسک پیپر میں آپ کو ایس کی ٹیچ لکھنا ہوگا اس کے بعد آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا فائنل ایک جام 2020 بائی ایس کے ٹیچ تو ایسی لنک پر آپ کو کلک کر دینا ہے دوستو اس کی لنک میں آپ کو ٹیلی گرام گروپ پر سیئر کر دوں گا تو اسے آپ ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیجی گا تاکہ آپ کو اس کی پی ڈی اپ مل جائے گی ادھر آپ نیچے سکول کرنا تھوڑا یہاں پر یہاں پر تھوڑا نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے یہاں پر تھوڑی سی دکت آ رہی آپ کو تھوڑا سا نیچے سکول کرنا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ پلاس نائن سوشل سائنس کا یہاں پر ہے ریڈیو سلے بار سے پلاس نائن دھندی کا بھی ہے یہاں پر آپ کو سائنس کا چاہیے تو سائنس کا آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو سائنس سے یہاں پر اسے آپ ایڈ کو کلوز کر دیجی گا اس کی بعد آپ یہاں سے اس پیڈیاپ کو ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے دوستو اس سے ہم نے نیچے یہاں پر پوری طریقے سے لکھا ہوا بھی ہے یہاں سے دیکھ لیجی گا آپ کو نیچے اس کی پیڈیاپ مل جائے گی دوستو تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیجی گا اور ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہے تو کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ان کا رفلائی ضرور کرتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دیکھتری اپنا ہی چینل اور دوستو ان اوبجیکٹ کوشنوں کا اچھی طریقے سے تیار کر لینا یہ بہت زیادہ مہتے پون ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دھنیواد